اسلام علیکم آج ہم لوگ بات کریں گے لائٹ یئر کے بارے میں دیکھیں لائٹ یئر ایک طریقہ ہے ڈسٹنس کو میجر کرنے کا لائٹ یئر is a way of measuring distance اب یہاں پہ کس طرح کے ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے کس قسم کے ڈسٹنس کو میجر کرنے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں عام زندگی میں ہم لوگ ڈسٹنس کو انچز میں میجر کرتے ہیں فیٹ میں میجر کرتے ہیں مائلز میں کرتے ہیں کلومیٹرز میں کرتے ہیں میٹرز میں سینٹی میٹرز میں تو یہ تو وہ یونٹس ہیں ڈسٹنس کے جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ہم ان سے بالکل فیملیر ہیں لیکن جو مائل ہے یا جو کلومیٹر ہے یہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے تو ٹھیک ہیں لیکن جہاں ایسٹرونومی کی بات آتی ہے جہاں پہ سٹارز کی بات آتی ہے جہاں پہ دور کہیں سپیس میں کسی سٹار سے فاصلہ میجر کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کلومیٹر اور مائلز بہت چھوٹے یونٹس پڑ جاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب سپیس کی بات کرتے ہیں یونیورز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزوں کے فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے زمین سے سورج کو چھوڑ کے دوسرا جو سب سے قریبی سٹار ہے اگر اس کا فاصلہ کلومیٹرز میں بتانے لگیں گے تو فورٹی کے آگے بارہ ڈیجٹس اور لکھنے پڑیں گے کیونکہ کوئی فورٹی ٹریلین کلومیٹرز کا فاصلہ ہے اور پھر جو دوسرے سٹارز ہیں وہ بلینز آف ٹائمز مزید دور ہیں تو ان کے فاصلے کے لیے تو کلومیٹر میں بات کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ کلومیٹرز میں مائلز میں ان کے نمبر اتنے بڑے ہوں گے کہ بیس بیس ڈیجٹس استعمال ہو رہے ہوں گے اور یہ نہ تو پھر بتانے میں آسان ہوگا نہ ہی لکھنے میں آسان ہوگا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب اسپیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مائلز کا اور کلومیٹر کا استعمال کرنا ایز ای یونٹ آف ڈسٹنس پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ وہ جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ہم جب یونیورس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو لانگ ڈسٹنسز ہوتے ہیں ہم ان کو مائلز اور کلومیٹرز میں میجر کرنے کے بجائے لائٹ ہیئر میں میجر کرتے ہیں تو بہت ہی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک تو لائٹ ہیئر جو ہے وہ یونٹ آف ڈسٹنس ہے اور یہاں پہ کتنے ڈسٹنس کی بات تو رہی ہے دیکھیں جتنی ایک بیم آف لائٹ جو ہے وہ ایک سال میں ٹریول کر لے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ جو ڈسٹنس ہوگا نا اس ڈسٹنس کو کہتے ہیں ایک لائٹ ہیئر ابھی کتنے ڈسٹنس ہوتا ہے اگر ہم مائلز میں بات کریں تو ایک سال میں ایک بیم آف لائٹ کوئی سکس ٹرلیون میلز ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کلومیٹرز میں بات کریں تو ایک سال میں ایک بیم آف لائٹ 9.7 ٹریلین کلومیٹرز ٹریول کرتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو مائلز میں اور کلومیٹرز میں فکر بتائی ہے لائٹ یر کے یونٹ میں یہ صرف ایک لائٹ یئر کہلاتا ہے اب کس طرح سے لائٹ یئر کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لائٹ یئر is a distance that light can travel in a year تو جو قریبی سٹار تھا جس کے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی اس کے لیے آپ ایک آسان سی فگر استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ زمین سے 4.2 لائٹ یئرز اوے ہے 4.2 لائٹ یئرز دور ہے اب یہ کس طرح سے ہم نے میجر کیا دیکھیں آسان لفظوں میں اس سٹار کی جو روشنی ہے اس کو ارث تک پہنچنے میں اس روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 4.2 لائٹ یئرز لگے ہیں تو دیکھیں لائٹ جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے ٹریول کرتی ہے تو ایک سال میں وہ کوئی 9.7 ٹریلین کلومیٹرز کور کرتی ہے اور اس رفتار کے حساب سے سورج کی روشنی کو بھی زمین پر پہنچنے میں کوئی 8 منٹ 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں تو سورج کے علاوہ ابھی ہم جو دوسرے قریبی سٹار کی بات کر رہے تھے جس کا نام پروکسیما سینچوری ہے اس کے لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارث سے 4.2 لائٹ یئرز اوے ہے تو لائٹ یئر کی ڈیفنیشن کیا ہے دیکھیں لائٹ یئر is an astronomical unit of distance and it is equivalent to the distance that light travels in one year which is about 9.46 ٹریلین کلومیٹرز یعنی one light year is equal to 9.46 ٹریلین کلومیٹرز تو یہ تھا لائٹ یئر کے بارے میں اب انشاءاللہ ہماری نیکس لیکشری ملاقات ہوگی this is me signing off take care اللہ حافظ